بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خیر وافیہ سے رکھے آمین آج ہم بات کریں گے برج دالو اکویریس کی آپ کے لئے نومبر کا مہنہ کیسا ہو سکتا ہے آپ کا بزنس کیریئر تعلیم صحت میرل لائف ٹریول تمام ضروری معلومات کے لئے ویڈیو اند تک دھیان سے سنیں آپ کے لئے سال دوہزار چوبیس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے اند سکرین میں وہ شو ہو جائے گی ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو چار نومبر کے بعد سے کنڈلی کا حاکم سیارہ وکری سے ڈائریکٹ ہو جائے گا تو اگر کسی کو پہلے جسم میں درد یا تھکان وغیرہ کی پریشانی چل رہی تھی تو چار نومبر کے بعد سے آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ اس لحاظ سے آپ کے لئے اچھا رہے گا لیکن بازاری کھانوں سے پرہیز آپ نے کرنا ہے تعلیم کے لئے نومبر کا مہینہ کافی حد تک اچھا رہے گا کیونکہ پانچویں گھر کے ستارے مرکری کی کنڈیشن اچھی ہے لیکن سات نومبر کے بعد زہل سیارے کی نظر اس پر ہوگی جس کی وجہ سے کبھی کبار آپ کا پڑھائی سے من تھوڑا بھٹک سکتا ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ من لگا کر پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیہ بھی ملے گی میرے لائف کی بات کریں تو ساتھوے گھر کا حاکم سن سترہ نومبر تک کمزور حالت میں ہوگا تو اس دوران آپ نے تھوڑا سنبھل کر چلنا ہے کبھی کبار ہلکی فلکی دکت ہو سکتی ہے آپ کا پارٹنر اپنی چلانے کی کوشش کر سکتا ہے بٹ سترہ نومبر کے بعد سے آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کے جیون ساتھی کے کیریئر میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے دیکھا جائے تو نومبر کا مہینہ اس لحاظ سے ایوریش ہی رہنے کی امید ہے اور آپ کے بچے بڑے ہیں تو میڈ نومبر تک ان کے لئے اچھا رہے گا پھر اس کے بعد نورمل ہوگا وہ گاڑی یا بائک وغیرہ دھیان سے چلائیں چالان وغیرہ ہو سکتا ہے آپ یا پھر آپ کا پارٹنر اس مہینے میں اپنے گھر والوں کے لئے اچھی خاصی شوپنگ کر سکتے ہیں یا پھر کسی جگہ گھومنے کے لئے جا سکتے ہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے ریلیشنشپ کی بات کریں تو نومبر کا مہینہ آپ کے لئے زیادہ تر اچھا رہے گا لیکن کبھی کبار آپ کے پارٹنر میں تھوڑا سا اگریشن ایٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ مرکری سیارہ سن اور مریخ کے ساتھ ساتھ تاریخ کے بعد ہوگا کیریئر کے لئے نومبر کا مہینہ سولہ نومبر سے پہلے کچھ نورمل ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کے لئے اچھا ہوگا آپ من لگا کر اپنے کام کو کریں گے کام آپ کا اچھا چلے گا اگر کوئی آپ کے ساتھ پولٹکس کر رہا تھا تو اس میں بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی وہ لوگ بھی مخالفت سے باز رہیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ ایپی ایس ہیں یا پھر پولیس فوج میں ہیں الیکٹیکل اور الیکٹرونس کا کام کرتے ہیں آپ سب کے لئے سولہ نومبر کے بعد سے زیادہ بہتر ہوگا بزنس کی بات کریں تو اس مہینے میں فنینشل کنیشن تو آپ کی کچھ بہتر رہے گی مالی فائدہ بھی اچھا ہوگا لیکن قسمت والے گھر کا حاکم سیارہ وینس تین نومبر کے بعد آٹھمے گھر میں ہوگا تو اس جگہ پر اس کی کنیشن اچھی نہیں ہوگی آپ کو گھرلک کا ساتھ تھوڑا کم ملے گا محنت بھاگ دور تھوڑی زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے تین تاریخ کے بعد سے آپ کسی جگہ بھی پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں خاص طور سے سٹا لاٹری شیئر مارکٹ وغیرہ میں زیادہ سنبل کر چلیں زمین خریدنی ہے تو بھی اچھی طرح جانچ پرتال ضرور کر لیں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا شروع کے چار پانچ دن اور آخری چار دن شیئر مارکٹ کے لئے پھر بھی کچھ بہتر ہوں گے اس مہینے میں آپ کو اپنی محنت کے بال پر ہی ریزلٹ اچھا ملے گا انشاءاللہ آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے باندھ